السلام علیکم دوستہ میرا نام ہے نیوشل ہکر کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سمارٹ وچ کی ضرط ہے کبھی شاید نہ سوچا ہو لیکن آج کی ویڈیو جب آپ لوگ دیکھ لیں گے میں آپ لوگ ایک سستی وچ کو ریویو کرنا ہے سکھانے والا اس کا نام ہے ریڈ می مطلب می وچ ٹو لائٹ جو ہے ریڈ می کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں آج ریویو کروں گا آپ لوگ جب ریویو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ لوگ کو ایک سمارٹ وچ چاہیے نہیں چاہیے اس کی لوگ تو بالکل ایپل وچ جیسی آتی ہے جو بھی دیکھتا اس کو لگتا ہے ایپل وچ ہے لیکن یہ سستی وچ ہے اور صرف سستی وچ نہیں ہے مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل فالتو چیز ہے اس کے اندر بہت ٹھیڑ سارے فیچرز ہیں اور جو جو فیچرز میرے فیورٹ ہیں جتنے بھی فیچرز ہیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا میں اس کے ڈراؤ بیکس بھی بتاؤں گا آپ لوگ کو اس کے فائدے بتاؤں گا سارا کچھ بتاؤں گا اینڈ میں پرائس بھی آپ لوگ کو بتا دوں گا تو آپ لوگ ساری ویڈیو کو دھیان سے سننا مطلب آپ لوگ کو مزا آنے والا ہے انشاءاللہ تلاج کی ویڈیو میں تو پھر ٹائمیسٹ کی بھی غیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی سکرین کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس کی 1.5 انچز کی سکرین ہے 1.55 کی ہے exactly تو یہ ایپل واج کی لوگ دیتی کیونکہ یہ square shape ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ کو کوئی first person view سے دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ آپ لوگوں نے ایپل واج ہی پہنے اگر آپ لوگ ایپل واج افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ کو اسی طرح کی شیپ کی کوئی واج چاہیے تو آپ لوگوں کے لیے بالکل perfect ہے جو اس کی سکرین کا پینل ہے وہ IPS ہے جو کہ OLED نہیں ہے اگر اس کے اندر OLED پینل لگا ہوتا تو اس کی جو price تھی وہ اور زیادہ بڑھ جانی تھی زیادہ ہو جانی تھی جس سے اس لئے affordable انہوں نے بنائی اس کے اندر IPS پینل ہے اور اب میں battery کے بارے میں آپ لوگوں کو اپلاتا ہوں جو اس کی battery ہے نا وہ منے وہ depend کرتے ہیں آپ لوگ اس کو use کس طرح کرتے ہیں جس طرح میں use کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس طرح use کریں گے for example منس کا heart rate sensor 24x7 one on رکھا ہے اپنے stress tracking کو ان کیا ہے ساری settings کو maxed out کیا ہے تو exactly یہ تین دن نکال جاتی ہے تو تین دن میرے خیال سے برے نہیں ہیں اس کو charge کرنے کے لیے آپ چھوٹی سی دو pins لگی ہیں اور اس کے ساتھ ڈبے میں صرف صرف ایک ہی چھوٹی سی wire آتی ہے اس کے ساتھ کوئی adapter نہیں آتا جس کو آپ charging پہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو کسی بھی android کے charger پہ power bank کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ USB port ہے آپ لوگ اپنے computer کے ساتھ اپنے laptop کے ساتھ بھی charge کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں full charge ہو جاتی ہے اس کے charger میں دو pins لگی ہیں جو کہ بہت زیادہ strong magnet ہے آپ لوگ بس charger کو اپنی watch کی جیسی پاس لیں گے automatically خود ہی pins connect ہو جائیں گی outdoor میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو bezels ہیں black color کے وہ blend نہیں ہو پارے اگر آپ لوگ اس کی brightness تیز کریں گے یا پھر آپ لوگ white color کا کوئی wallpaper رکھیں گے تو اس کے bezels بہت زیادہ موٹے موٹے لگتے ہیں اور screen چھوٹی سی لگتی ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کا first person view دیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے watch پہنی ہوئے تو آپ اس کو swipe right یا left کر سکتے ہیں اگر آپ میں اس کو swipe left یا right کرتا جاؤں گا تو ایک loop چلتا جائے گا سب سے پہلے میں نے اپنا heart rate sensor رکھا ہے اس کے بعد یہ میری stress tracking ہے جو کہ ابھی میں نے watch نہیں پہنی اس لیے نہیں بتا رہا اس کے بعد جو میرے پورے دن کے activities ہیں for example میں نے کتنی calories بن کی ہے کتنا زیادہ میں steps چل رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو blood oxygen level مل جاتا ہے اس کے بعد ظاہر میں کتنی دیر سویا ہوں آج میں نے کتنی sleep لی ہے میں 6.2 hours کی میں نے lean لی ہے میں اتنے زیادہ سویا ہوں آج کی دن پہ اس کے بعد دوبارہ سے میرا وہ loop ختم ہو چکا ہے واپس میں watch face پہ آ چکا ہوں اس watch کی side پہ آپ لوگ کو ایک button ملتا ہے اگر آپ لوگ اس button کو press کریں گے تو ایک menu open ہو جائے گا تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے activity tracker اس کے اندر 100 سے بھی زیادہ sports کے mode ہے آپ لوگ وہ sports کا mode select کر دیں اس کے بعد جو بھی activity آپ نے کرنی وہ کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کی activity کی ہنسٹری مل جائے گی کہ آپ لوگوں نے کل پر سویا ہے جو بھی آپ لوگوں نے activity کی ہے اس کا جو detailed view ہے کہ آپ لوگوں نے کتنا کچھ کیا مطلب جو بھی details تھی ہیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی اس کے بعد تمہارے پاس stats کا feature آتا ہے stats کے اندر آپ لوگوں کے آج کی جتنی بھی آپ لوگوں نے activity کی ہے آپ لوگ کتنے زیادہ آپ لوگوں نے steps لی ہیں آپ لوگوں نے آج کتنی calories بند کر چکے آپ لوگوں نے جو calorie کا جو goal رکھا ہوئے آپ لوگوں نے achieve کیا یا نہیں کیا اس کے بعد ہمارے پاس heart rate کی activity آتی کہ آج کی دن میرا heart rate کتنا رہا ہے average کیا تھی heart rate کی میرا maximum کتنا heart rate چلا گیا اور minimum کتنا تھا میرا تو یہ ساری activity بتائے گا اس option سے میں manually بھی اپنے heart rate کو check کر سکتا ہوں اپنا measure کر سکتا ہوں کہ میرا اس time current heart rate کیا چل رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس spo2 یعنی کہ blood oxygen level کا ہمارے پاس option آتا ہے جو کہ میں manually بھی measure کر سکتا ہوں لیکن جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو ساری رات automatically میرا blood oxygen level measure کرتا ہے blood oxygen level آپ کے خون کے اندر جو oxygen ہوتی ہے اس کو measure کرتا ہے جسے آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی overall health صحیح چل رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ میرا sleep tracker بتائے گا کہ آج کی دن میں کتنا سویا ہوں نہ صرف یہ بتائے گا کتنا سویا ہوں بلکہ یہ بھی بتائے گا میں کتنے بجے میں سویا تھا اور کتنے بجے میں اٹھا تھا اس کا detailed view آپ لوگوں کو اس کی application کے اندر بھی مل جائے گا جو میں نے اپنے phone میں download کیے جو کہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میرا stress آ جاتا ہے stress میں یہ بتاتا ہے کہ آج کی دن میں نے کتنا زیادہ stress لیا اگر زیادہ ہوگا اس کا مطلب میں depression میں ہوں جو ایک healthy person ہوتا ہے اس کا average رہنا چاہیے 50s یا 40s کی لائن میں رہنا چاہیے جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو stress level سب سے کم ہوتا ہے جب میں اٹھا ہوتا ہوں جب میں کوئی editing کر رہا تو جب میں کوئی topic سوچ رہا ہوتا ہوں یا پھر جب پاکستان انڈیا کا match ہو رہا تھا تب میرا stress level بہت زیادہ اوپا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ breathing exercises آ جاتی ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنی دیر inhale کرنا ہے exhale کرنا ہے جسے آپ لوگوں کو overall mood اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا stress level کم ہوگا اور آپ لوگوں کی productivity boost ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کچھ لڑکیوں کی feature آتا ہے اگر آپ لوگ کوئی لڑکی ہیں اگر آپ لوگ اپنی dates وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کی next date کب آ رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس weather آ جاتا ہے weather میں آپ لوگ obviously مجھے بتانے کی زورت نہیں آپ لوگ آج کے current level weather دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد music آ چاہتا ہے اگر آپ لوگ انہیں اپنے فون میں کوئی بھی audio چلائی ہوئی ہے یا آپ لوگ driving کر رہے ہیں آپ لوگ watch سے سارا کچھ control کر سکتے ہیں music اور volume انچا نیچا کر سکتے ہیں یا آپ لوگ next track پچھلا track لگا سکتے ہیں play یا pause بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کے پاس camera control آتا ہے آپ لوگ کوئی picture لینا چاہتے ہیں آپ کوئی selfie لینا چاہتے ہیں آپ لوگ نے اپنا phone selfie sticks والا زمانہ تو چلا گیا اگر آپ لوگوں نے پھر بھی selfie stick use کرنی ہے اور آپ لوگ picture capture کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے watch کے ساتھ picture بھی capture کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اپنے phone کے camera کو اپنی list کے ساتھ control کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس compass آتی ہے جو کہ اس watch کے اندر میری watch کے اندر problem ہے جب میں نے نہیں خریدی تھی تو اس کی compass چلتی تھی لیکن اب نہیں چلتی مجھے لگتے ریسٹ کرنی پڑے گی اور یہ 3-4 مینے سے بالکل خراب ہے بلکل بھی نہیں چلتی تو اس کا compass بلکل میرے لیے بھی کار ہے اس کے بعد میں آپ پاس notification جاتی ہیں جو بھی notification آپ کے phone میں ہے گی آپ لوگ کا phone آپ کی جیب میں آپ لوگ drive کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی watch کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کیا کیا notifications آ رہی ہیں آپ کو کسی نے ورچسپ پہ message کیا آپ کو instagram پہ کسی نے like کیا پھر آپ لوگوں کو کسی نے youtube پہ subscribe کیا comment کیا آپ لوگ کے comments مجھے اس watch میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اسی بات پہ میرے چنل کو subscribe کر دو گرنے ہی کرنا تو اپنوں کی مرضی ہے اس کے بعد ایک بہت زیادہ useful feature جو کہ میں بہت زیادہ use کرتا ہوں find my phone میں نے اپنا phone کہیں پہ رکھ دی کسی table پہ رکھ کے میں بھول گیا ہوں صوفر کے اندر گھس گیا ہے کہیں پہ مل نہیں رہا یا کہیں پہ بھی میرا phone گم ہو گیا ہے تو جب تک میرا phone میرے قریب ہو گیا یعنی کہ اگر میرے اس room میں ہو گیا یا آس پاس ہو گا جب تک یعنی کہ میری watch میرے phone کے ساتھ connected ہے تو میں اس find my phone کے اوپر click کر کے اپنے phone کو ڈھونڈ سکتا ہوں جب میں اس button کو press کروں گا تو میرے phone سے آواز آئے گی تو میرے اپنا phone easily مل جائے گا اور ہاں میں آپ لوگ ایک مزید کی چیز بتانا بھول گیا تھا ہمانے تو آپ لوگ کو بتایا تھا جب آپ لوگ کی جو watch ہوتی ہے right or left swipe کریں گے تو دھیر سارے options آتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنی watch کو نیچے سے اوپر کو swipe کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس quick actions آ جاتے ہیں جس میں آپ لوگ کو do not disturb mode مل جاتے ہیں اگر آپ لوگ چاہ نہیں چاہتے کہ آپ کے watch کے اندر notifications ہیں آپ کی watch بار بار vibrate کری جا رہی ہے آپ لوگ سونے لگے ہیں آپ لوگ کو vibration تھنگ کر رہی ہے تو آپ لوگ do not disturb mode on کر دیں اس کے بعد race to wake آتا ہے race to wake جب میں کرتا ہوں wrist کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے time دکھا رہا ہے جیسے میں نے اپنی گھڑی کو اپنی طرف کی یہ time دکھا رہا ہے آپ لوگ اس کا delay دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ ہیں کہ ٹھیک تو ہے یہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ لوگ پتہ ہوں میرے پاس me band 6 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں اپنی wrist پہ پہنتا ہوں اب میں دونوں کو side by side compare کرتا ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی wrist کو جب موڑتا ہوں me band 6 for an instantly time دکھانے لگ جاتا اور یہ اتنا زیادہ delay آتا ہے تو یہ time کافی مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی زیادہ time لگا دیتی ہے screen on ہونے میں نہ تو اس کے اندر always on display کہ جب چاہوں مرضی میں time دیکھ سکتا ہوں یہ screen off ہوتی ہے جب میں wrist کو موڑتا ہوں اپنی طرف time دیکھنے کے لیے تو کافی زیادہ delay آتا ہے مطلب watch overall بہت اچھی ہے لیکن صرف اور صرف یہی مسئلہ مجھے تنگ کرتا ہے اور مجھے time دیکھنے میں wait کرتا ہے جب میں گھڑی کو اپنی طرف موڑتا ہوں تو مجھے کافی زیادہ wait کرنا پڑتا ہے time دیکھنے کے لیے اور یہ watch totally اس کے اندرزے لکھا ہے 5 ATM کا یہ water resist کر سکتی ہے مجھے نہیں پتا 5 ATM کیا ہوتا ہے 5 atmosphere pressure کیا ہوتا ہے یہ scientific چیزیں ہیں میں اس کو پانی کے اندر دھوں جو مرضی کروں اس کو washing machine میں ڈال دوں اس کو میں تضاب کے اندر سے نہیں میں کہہ رہا لیکن مطلب اس کو میں نے ہر طرح سے test کیا اس کو پہن کے آپ لوگ نہا بھی لیں مطلب آپ لوگ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اچھی طرح مل مل کہ اس کو پانک سا دھویں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ سے settings آ جاتی ہیں آپ لوگ یہاں پر quick settings میں جا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر brightness option آ جاتا ہے اس کے اندر کوئی sensor نہیں لگا کہ آپ لوگ دھوپ میں جائیں گے تو automatically brightness on زیادہ ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا آپ لوگ کو manually select کرنا پڑتا ہے اس کے اندر drawback ہے تو میں اس کی جو usually brightness ہوتی ہے one یا two میں اندر رکھتا ہوتا ہوں کیونکہ میں زیادہ indoor رہتا ہوں indoor میرا کام ہے youtube channel آپ لوگوں کو پتا ہے گھر میں بیٹھ کے ہو جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی code رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ نے اپنی گھڑی اتار دی کوئی آپ کی گھڑی میں دیکھنے ہوگی notification دیکھنے ہوگی تو اس کو پہلے آپ کی watch کو unlock کرنا پڑے گا جو کہ pin code صرف آپ کو پتا ہوگا پلس اور بھی option ہے جو کہ میں سمجھتے اتنا دے important نہیں ہے تو اب میں آپ لوگ اس کی application کے اندر لے کے چلتا ہوں application کے ادھر آپ لوگ کو کیا کیا ملے گا کہ آپ لوگ آج کتنا سوئے ہیں آپ لوگ جو detailed میں sleep کا جو overview جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کی light sleep کتنی تھی آپ کتنے بجے light sleep میں تھے کتنے بجے آپ لوگ deep sleep میں تھے اور جو yellow color کی آپ لوگ کو بار نظر آ رہی وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ لوگ اگر washroom جانے کے لیے رات کو اٹھے تھے تو یہ yellow color کی بار میں آپ لوگ پتا چل جگہ آپ لوگ کتنی دیر کے لیے اٹھے تھے تو یہ ساری چیز آجیں گے پلس یہ ایک comment بھی کرتا ہے آپ لوگوں کی sleep کے اوپر کہ آپ کی sleep quality کس طرح کی تھی excellent تھی بہت اچھی تھی bad تھی اور جو bad تھی تو آپ لوگ کو suggestion دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنے groom کی light off رکھا کریں جسے آپ لوگ اور زیادہ اچھی نید دائے گی تو یعنی کہ آپ لوگ کو پتا چل جگہ کہ آپ لوگ کی sleep quality وہ اچھی ہے یا نہیں ہے اور ہاں میں آپ لوگ کو یہ بھی چیز mention کر دوں کہ اس گھڑی کے اندر gps لگاوا ہے خود کا gps لگاوا ہے سنسر آپ لوگوں کو اپنے فون اپنے ساتھ لے جانے کی زورت نہیں اس کے اندر اپنا gps لگاوا ہے جو کہ آپ لوگ کی activity کو monitor کرے گا اور gps کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہے آپ لوگ کتنی تیز بھاگ رہے تھے آپ لوگ کی بھاگنے کی speed کتنی زیادہ تھی آپ لوگ کوئی بھاگنے والی activity کر رہے ہیں کوئی exercise کر رہے ہیں یہاں پر میں جاتا ہوں device کے section میں یہاں پر مجھے سب سے اوپر مل جاتا ہے watch faces اس کے اندر دھیر سارے watch faces ہیں پہلے تو اس نمبر پر local میں آتے ہیں جو میری گھڑی کے اندر install ہوئے ہوئے ہیں جو کہ میں اپنی گھڑی کے ساتھ change کر سکتا ہوں کچھ simple ہیں کچھ coffee زیادہ مطلب کچھ white color کے کچھ black color کے ہیں تو یہاں پر دھیر سارے wall paper مجھے اپنی مرضی کے مل رہے ہیں پلس اگر آپ لوگ اپنی مرضی کا خود کا اپنی phone کی gallery میں سے اپنی picture ایسا wall paper رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی اپنی مرضی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں for example یہ والا جو سکیرو کا میں نے رکھا اپنی مرضی کے ساتھ رکھا تھا میں آپ لوگ کو ایک مزید کی چیز بتاتا ہوں اس کے اندر ایک problem ہے کہ یہ آپ کی application کے اندر کبھی کبھی اس کے اندر ایک ایسا کیڑہ آ جاتا ہے کہ یہ synchronize ہی نہیں ہوتی یعنی کہ اگر میں مطلب اگر میں کوئی 6 گھنٹے سوئے میں اس کی زیادہ details دیکھنا چاہتا ہوں application کے اندر تو میری watch phone کے ساتھ connect ہوتی نہیں ہے کافی دیر تک synchronize کرتی جاتی اس کے بعد disconnect لکھا جاتے connect ہوتی نہیں application کے ساتھ یعنی کہ watch connect ہوتی لیکن application پھر بھی اس کے ساتھ connect نہیں کر پاتی مجھے نہیں سامجھ جاتے کس طرح کا problem ہے اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ wait ہوگا کہ اس کی آخر price کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کی price سننے کے لئے آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو اس کی price ہر ملک میں ویری کرتی ہے پاکستان میں کچھ اور ہے انڈیا میں کچھ اور ہوگی یو ایس اے میں لیکن جو میں آپ لوگوں کو ایک average آپ لوگوں کو بتا دوں یہ 50$ کی مل جائے گی آپ لوگوں کو اور 50$ ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آہستہ آہستہ اس کی روزانہ price کام آتی جاری ہے کیونکہ یہ watch پرانی ہوتی جاری ہے یہ time زیادہ ہوتا جاری ہے اور آگے black friday کی sales بھی لگنے والی ہیں تو آپ لوگ یہ اچھی قیمت میں سستی قیمت میں ہو سکتا آپ لوگ کو 40$ کے اندر بھی یہ مل سکتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لوگ کیونکہ آپ لوگوں کچھ اچھا سیکھا ہوگا اس کے علاوہ اور بھی دھیر سار اچھی watch ہیں جو آپ لوگ اس کے مطلب اگر آپ لوگ اس سے بھی سستی چاہیے لیکن چھوٹی سکرین ہوگی آپ لوگ میں ایک اور alternative دے دیتا ہوں آپ لوگ می بینڈ سیون پرو لے سکتے ہیں ریڈ می کا جو ہے بینڈ سیون پرو کے نام سے اس طرح کا بینڈ ہے اس کی OLED سکرین ہے لیکن سکرین چھوٹی ہے اور وہ تھوڑی چیز سستی watch ہے اگر آپ لوگ کو apple watch کی look چاہیے تو آپ لوگ definitely آپ لوگ یہ والی watch سب سے best ہے اگر آپ لوگ کے پاس اس سے اچھی کوئی suggestion پڑی اس سے اچھی کوئی watch آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سستی watch میں مانتا ہوں available ہوں گی لیکن جو اس کی quality ہے جو اس کے sensors ہیں جو accuracy اس watch کی sensors میں ہے وہ آپ لوگ اس سے سستی watch میں ملیں گے لیکن وہ accurate نہیں ہوں گے ان کے اندر مسئلے مسائل ہوں گے زیادہ lag کرے گی watch اور اس کو میں تین سے چار مہینے ہوگے اس کو میں نے پہنا اگر آپ لوگ میری previous ویڈیوز دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی میں نے یہ watch پہنی ہوتی 24-7 میں نے اس کو پہنا ہوتا اور جو اس کا جو یہ والا band ہے وہ customize میں نے مطلب دوسرا third party لگایا اس کے ساتھ نہیں آئے تھے magnetic آپ لوگ یہ بھی لے سکتے easily آپ لوگ جتنا مرضی tight کریں اور یہ waterproof بھی ہے یہ see-through ہے metal کا اور مطلب کافی زیادہ cool لگتا fail ہو گیا کافی زیادہ cool لگتا